اور ستنہ ہجری کو اگر امام حسین کا عق دیکھا جائے تو مولا کے مربعہ سمیتا ہے لہذا یہ ربائے تکرون ہے یہ ربائے دشمن کی طرف سے رہے ہیں ہمارے مقام میں ہمارے مقام میں جو ہمارے علماء نے ہمیں ربائے دی اور قدیل ہے پھر مولا علی کے دور میں خوراسان میں بقابر شروع ہوئی تو میرے مولا امیرہ مولین نے تین تیس ہجری میں لشکر کر دی وہاں سے جب رشکر بھیجے تو جو وہاں سے شاہی خاندان کے لوگ گرفتار ہوئے حکمِ علی اور حکمِ رسول اللہ علیہ شاہی یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی طرح پیدا کے حملہ کرے اور وہاں کا بادشاہ شہنشاہ یا اس کی فیملی اور خاندان جب میں اس کو گرفتار کرنا ہے تو انہیں عزت و احترام کے ساتھ انہیں اس کی گرفتار کے ساتھ انہیں لے کے آئے اب جو ایران سے قیدی گرفتار ہوئے ان میں کوئی یدد کی نسل میں سے جو ان کے خاندان کی مضبولات اور مرد تھے ان کو بھی کیا گیا لیکن تو عزت احترام اور شامل شوکر کے ساتھ مدینہ گو فیرہ جب میرے مولا امیر المومنین کے پاس پہنچے تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ ان میں سے یزدد کی نسل میں سے کون ہے ان میں یہ دو بیٹیاں ہیں دو شہدادیاں ہیں جو یزدد کی بھی آئیت مولا فرائے میں دو ہیں جب انہیں بلایا تو وہ ہجاب کے اندر تھی اور مولا کے ساتھ مولا کے موٹھ کے دونوں بچوں کے ساتھ پڑھا ہاتھ رکھے اپیل لوگری کہاں کہ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنا فیصلہ خود کرو کہ تم نے کہا جانا ہے ان میں سے بڑی شہدادی نے دمین لہتے ہوئے اپنے ہجاب سے کہا جہاں پہنچنا چاہتی تھی وہاں پہنچنا اپنا فیصلہ خود کرو کس کی سنو میں مخالق سجاد کی وہ کم پر ہسنوی سنویے گا وہ کم پر بائیو گرافی سنویے گا وہ آپ پر آزا جاتے ہیں مولا نے فرائے چاہتے ہیں مولا نے فرائے میں کیوں اب چانتے تھے اب لوگو سنویے کیسے وہ نے کہا گزشتہ کئی راتوں سے میں خاک دے جس میں بجے کسرات سنوکتا ہوا نا میں روزانہ جب یہ خواب دیکھتی تھی تو امیل گنگری بہت پریشانے سے سوکتی تھی کہ بیا بھلک تو جاہا ہے بہت پریشانت تھی ایک راحت میں خواب ایک نور صاحب جس نے مجھے لشکر کی آنے کی طلاق ہے کہ فلاں دن خورسان سے ایک لشکر آئے گا وہ لشکر پورا سام کو آکے فکا پائے گا ان میں سے جب قیدی کے فکا پائے گا تو تم میں بتا دینا ہے کہ میں نزلش نوشہ رہا ہوں ہم تمہیں عزت و اہدران کے ساتھ اپنے گھر بلائیں گے خواب دیکھتا ہوں میں اس خواب دیکھتا ہوں پریشان یہ عدیلہ تھی خواب دیکھتا ہوں ہم آزے پریشان ہو جی بات لیں ہم نے تیرے سفر کا مکمل برد بس کر دی میں پھر اس رات پریشان ہوئی کہ کون ہے جو خواب پر آ رہا ہے یہ مجھے خبر ہوئی کہ حجار سے نشکر آ گیا ہے اس میں فراسان کو فتح کا مجھو کرنے گئے فراسان مجھن چاہتا ہوں وہ کہتا ہی مجھے خواب کا جو اشارہ تھا وہ فاضل ہوئی ہے جس نا خواب اس نا خواب اس نا خواب اس نا خواب اللہ 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 میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب کے اندر ایک نور بھی اماری اتھنی گئے اللہ اللہ اس اماری کی چار طرف کے باعزت باعفت باعفت بخارت مستوہ ان میں سے پہلی نے پھر تعریف کروایا کہ مجھے ہوا کہتے ہیں دوسری نے کہا مجھے حاجرہ کہتے ہیں تیسری نے کہا مجھے سعاسیہ کہتے ہیں چوتھی نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں میں نے کہا اتنی عزت دار مستورات میرے گھر میں یہ مستور کی اماری کا پردہ اٹھو ایک شہزادی پاگرائی اس نے پہل آتے ہی اپنی گوٹ سے ایک چاند ری کال کے میرے ہاتھ رکھا پھر جس آپ میں یہاں آ رہی تھی تو مجھے خواب میں اس شہزادے کی زیارت کروائی کریں جس کے ساتھ میرا آتے ہی اب موضوع اتنا متحر ہے کہ مجھے خطابت کے زور کی ضرورت نہیں جس شہزادے کے ساتھ کے آتے ہونا ہے وہ شہزادہ خواب میں ظاہر ہوا اتنا کہنا تھا بیوی دیکھ کے لیے تب سے بیچین ہے تو شہر شاہ کو ملنے کی امیر المومنی مسکرہ کہتے ہیں حسین باہران ہم نے اپنے بیٹے حسین سے پہتے ہیں بانو ایران میں ملکاؤں کو کہتے ہیں مولا محمد نے نام کیا اسے کاربان نہیں مولا محمد نے فرمان نہیں یہ کائنا آپ نے ایک ہی مسکرہ اللہ کا بھائی جو مصطفاتی بھی بانو کیوں کہتے ہیں ملکہ کو شہدادی کو تو سید ان سے بھی ساتھ ہوئی کیا مولا فرماتے ہیں ہم تمہاری ایران کی تہذیر بھی تبدیل نہیں کریں کہ ہم تمہارا نام رکھتے ہیں شہر باندے ہیں عام شہر نہیں وہ شہر جس کا دروازہ آئی ہے دوسری مہن چھوٹی یہ ہاں باندے ہیں یہ ہاں باندے ہیں امام نے فرمایا ہم اس کا اگر اپنے بیٹے محمد بن عبی پکر سکتے ہیں محمد بن عبی پکر کو علی نے اپنا بیٹا اگر اس پر آپ کو یہ پولی تقریب رہے تو اللہ نے نو کا بیٹا شجرے سے نکال دیا نو نے پوچھا با میرا بیٹا ہے فرما ہے تیرے اہل نہیں خدا نے کہا یہ میرے پاس اتیار ہے کہ شجروں میں ڈال بھی نہیں اتنا ہوں شجروں سے نکال ہوئے ہیں حضرت محمد بن عبی پکر کی والدہ اسما بنت امیس حضرت جعفر تیار کی زوجیت میں رہی ہے پھر جبکہ بی بی جو ہے وہ پہلے خلیفہ کے آدھ میں آئی اور پھر وہاں سے جبکہ مولا امیر المومنین کے پاس آئی ہے تو یہ دو بچے کو کے ساتھ ہیں ایک محمد بن عبی پکر اور ایک بیٹی ہے ریحانہ یہ دو اولاد مولا علی کے پاس ہیں محمد بن عبی پکر کی ولادت ہوئی تھی امیر غریب تھی جنابِ اسما بھی غمیز نے رسول شنا کے کہا تھا کہ یا سنا میرے ہام اچھے کی آمد متوقع ہے تو میں یہ سفر حاج کا کرنا چاہتی تھی رسولِ فکر تمہیں ضرور جانے محمد بن عبی پکر میں کان میں جو دنیا میں پہلی آواز آئی ہے وہ محمد بن عبی پکر کیا محمد بن عبی پکر کیا محمد بن عبی پکر ابھی کا خطبہ سوئے گئے تھا خیمے میں اسما بنت عمیز کے ہاں محمد بن عبی پکر کی بنادت ہو رہی تھی تو رسول خطبہ کے رہے تھے جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے قائد کا مولا ہے حاضر کا مولا ہے مزد کا مولا ہے پستور کا مولا ہے یہ تک اسما بنت عمیز کے خیمے سے کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں مصطفیٰ نے پنار کے منبر پہ کہا آنے والے کا بھی مولا ہے حرمد صلوانے کا بھی مولا ہے اور جنابِ اسما بنت عمیز جا مولا علی کے خیمے میں مولا علی کی قید کرنے کے لیے آئے تھے اندر محمد بن عبی باکر کے خرم میں ایک بیٹا کہتا ہوا ہے جس کا نام سا قاسم بن محمد پھر قاسم بن محمد عبی باکر کے ہاں پھر ایک بیٹی بھی دے گی جس کا نام کا خرمان ہے اٹھر امان جاہیر اللہ عدیم کے گھر میں ایک خرزم کا ہے اس کا نام کا خرمان ہے اب ادھر سے قاسم کی ہاں خرمان اور ادھر سے جاہیر اللہ عدیم کی ہاں پھر گیا ہے ابتنا میں امام محمد باکر اور بیٹی خرمان کا عدد ہوا اور دلیا میں جا فرس یہ میرے مولا کا تھوڑا میرے پاسے مندل اس لیے بتایا ہے کہ زہنوں میں پتہ چل گیا ہے کہ میرے مولا اس میرے مولا نے مولا میرے مومنین کا مولا حسن کا اس مولا کے خاصیت یہ ہے کہ بنی امیہ کا کمل دور اس مولا کے دور امیہ جب میرے مولا دنیا میں آئے تو اس کا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید ہے جزید کے بعد چالیس دن کے لیے آیا محبی یہ مافیا میں نے جزید یہ وہ تھا جو جزید کا بیٹا تھا اس نے صرف چالیس دن تک حکومت کی تھی اور یہ اس نے پہلے دنیا کے ممبر پہ اس نے طرف پہ بیٹے سے اس نے کہا تھا کہ اس طرف پہ نہیں بیٹ جنگا کہاں سے میرے خونے میں بہت جنگا ہے اور اس نے کہا تھا اس کے جبلے تطریفے میں بے خلدونے لکھے اس نے اس طرف کے قلی خدا میرے باپ پر بھی نامت کرے اس کا چانے صرف دیکھیں ہم یہ ہے شکیہ شسید کا بیٹا بھی حق پہ یادر ہے یہ کوئی فیمان سناو کوئی میرے مذہب کے ان دنوں کو جن کو بار بار خیرت آتی ہے نہیں جی نہیں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے نکل آیا پاکستان میں نتیجہ تروازیتوں نے بھیلتا کرو بھی ازید کی صدقہ کرو بھنے مریا بھی زنزل ممبر آل محمد میں پاکستان میں جتنی دیر رہا حسین تک آیا ہے تو حسین کے لیے بھولنا کسی صورت میں اس بھیلت کو پاس نہیں ہونے لیے بتائیں یہ کم سے کوشش چل رہی ہیں کس کس سے اس کوشش میں چلیق ہے پر آل محمد کی جزت کے سمیبر میں بہت کر رہا اس کینے میں وہ نامتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ اس بندر کے کس کس گھتار میں سودا کیا یہ جو اپنوں نے خوشنوں کے ساتھ مل کے بطن چلوایا ہے کہ صرف اسی چیز کے لیے تھا رستے ہم بھار کرو بھولنے والا کلی نہ ہو آپ کے لیے کھال لے تو میں نے چار سال سے پاکستان سے بھائی ہو تو اب کس نے کروایا پاس کرواو ہم پوری دنیا میں کئے کرتے ہیں ہم ساپاکست کرتے والے لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح کس کی کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے آپ نے نبی سکر کر لینا صحیح مخالی مخاو حدیث میکارو اٹھائی سو بان اپنے حدیث دو ہلارہ سو بار اپنے حدیث ابھی اپنے فون سے نکارو صحیح مخالی کے حدیث حدیث ہے اپنے حسول نے کہا تھا ہمارے کیا سر تجھے اپاوی دو کتب اگلی سکر صحیح بخالی میں نہ ہو تو میں اپنی زمان کار دوں گا رسول نے کہا عمال تجھے باغی درو قتل کرے گا جبکہ تُو انہیں اللہ کی طرح بنا رہا ہوگا اب کس رشکر میں تھا عمال علی کے رشکر میں تھا علی تو عمال تو علی کے رشکر میں تھا لہٰذا اب یہ دیکھیں یہ ہے اتحاد کہ یزید کا بیٹا اہلِ بیت سے بفا ہے اسے اہلِ بیت کے احترام گیا ہماری تمام قتل بلسو سلام کی اس نے چاریز زندگی اس کے پاس نے مروان بن ختم آیا مروان بن حکم وہ اگر پہلے صدق گیتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کو رسول اسے باق سمیت مدلی سے پھر اس کے پاس اس کا بیٹا آگیا بھر اس کے پاس اس کا بیٹا آگیا یعنی کہ یہ پانچ اموئی پادشاہوں کا دور اکیلے سے جانے ہیں آپ نے اس امام کو حوصہ دیکھنے ہیں کربنا کے بعد کربنا بچانا پہنکڑا تھا آپ نے اس مولا کی ہکوا بھی جسا بھئی انہوں نے پوری سادش کے ساتھ جنجل میں لائکے یہ سہرا ہے ریت کے ٹیلے اس کو پتا چلنا ہے کون مولا کہہ رہے کہ اتنی فوج آئی تھی پتا نہیں کس کا تیرہ لگیا کس کا نیزہ لگیا صرف اتنی بات کے پر رکھو میری قوم کے شیعوں سجاد مولا کو سمجھ لے میرا مولا کی زندگی سمجھ لے کے لیے میری قوم ایک پانچہ ہوا جتنے اہلِ بیل کے قتل مدینہ جیسے مرکز میں ہوئے ان تمام کے قاتل آج تک زیرہ کاملے ہیں جنگل میں مہاں ہوسینٹ تو سائے ساتھ ہمارے میں آج ایک ایک قاتل کا نام تمہیں کس کے نفاتے ہیں اٹھالیس ہزار قاتلہ نے حسینٹ اکی نے مفتار میں مارے سب سے کام کرنا ہے اٹھالیس ہزار کا ایک 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 نام جگہ کس نے بتائے آدم سے لے کے جتنی محنت چلی آ رہی تھی مصطفیٰ مصطفیٰ کے بعد مرتضا اور حسن یہ پوری محنت حسین نے کام کرولا میں آگے پچھلی بچائی پچھلی محنت مولا حسین نے بچائی اب بچ گئی اب آدم سے لے کے حسن تک قسمتیں اور امامتیں اور نبوتیں محفوظ ہیں اب پچانا حسین کا کام تھا پہنچانا سجاد کا کام تھا پچھلی بچائی پچھلی بچائی اگر میرے مولا پہنے یہ کہتے ہیں مولا سجاد کر بلا میں دعائی بھی تھی سنو میرے مولا سجاد یزید شان سے بیگر آہ بات ہے اس نے شاہ میں بیت کے مدین امام اس نے شاہ سے بیت مان رہی مان گیا نہیں اما اب بڑھ مولا سجاد ایک سال پورا مولا سجاد اس کے شاہ میں بیتے رہے اسے سجاد سے بیت نہیں مان گیا امام حسین مردین نے پیٹھ رہن کے پیٹ مانے بولا صداد اس کی زردان کی رہت جسا ہر یہ پیر کھانے ہو گئے یہ کہہ دیتا کہ اب باپ نے پیٹھ دی کہ یہ بھی تو امام ہی ہے اس سے پیٹھ مانے بستر جو مخبہ نہیں تھا اسے خار کر دیا سونا فرون شان تر بشوار کر دیا نید اس کی بانت کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزیر کو بھی مانے ملوکیت کو امام لے ساتھ بھوا سیدون شاہدین میں پانچ دور دیکھیں اور اب یہ کرمنا سے چلے ہیں اب یہ تو رستے میں رونہ فرماسزا کی پڑھنا ہے یہ رونہ لکھا ہو یہ گریہ کربلا کی تشبیر جیسے حقیق یقوب نے جوسر کے دشمنٹ سکرے دیں مولا سجاد آنسوں سے رستے میں کربلا لکھتے ہیں جب مولا زندان سے پلک کے واپس ملی نے آ گئے تو اب کیونکہ یہ تاریخی واقعات اور تاریخی واقعات پرداز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو پنترہ یا بیس لتابوں کا مواب آپ کو پچانیس پانیس میں ملے آشاءاللہ جب مولا زندان سجاد آنسوں سے پلک کے مدینے آگا مدینے آگا ترے سر جیسلی میں واقعہ دقا ہوا جب دوارہ مدینے پر شرکون آئے گا تو اس وقت مولا سے گل سجاد آنسوں سے مدینے پر لکھتی مدینہ کے باہر مولا امام علی بن عطالب نے اپنی زندگی میں مولا نے کچھ زمینے خرید لی تھی بسم اللہ بسم اللہ اور مولا میرے مومنین نے وہ جگہ خرید کے مرینے کے بلکل ساتھ ایک اپنا گھر بنا دے گا اس جگہ وہ کہتے تھے یبو بسم اللہ یہاں مولا میرے مومنین نے جب تین خلفہ اپنے اپنا طور دیکھ رہے تھے مولا یہاں کے مولا نے وہاں پر زمینے ہموار کیا اور کاشت پر سب سے پہلے کپاس عربوں میں علی نے یبو میں کاشت پر اس پر پاس کی روئی علی کھر بھیجتے تھے جو زہرہ چادرے بنا علی اللہ علی اللہ علی اللہ تجھے جمبوں کی قباس علی سے زمین کو پانے پہنچانا علی نے ایڈا علی اللہ اپنا کو جزید مناؤں میں مدینہ بھیجا تو اسے مکمل اتیار دے کے بھیجے کسی احترام علی اللہ علی اللہ عبر خلبون سے شیبی جمانی شیبی جمانی سے تحرک قادری تحرک قادری سے سلیمان ندریہ اور سلیمان ندریہ سے لے کے آج کے برزہ انجیلیہ تک تک ان سب سے پوچھتا ہے سب کی ستابوں میں لکھا ہوگا میں سب کی زمانے کے ساتھ کہا رہا ہوں تریس سے کسی جنید میں ایک ہزار مدینہ کی عورتوں میں وہ بچے پیدا کیے جو یزیدی فوج کی گناہوں کی بھیجا ہوں مدینہ کی عورتوں کو یزید نے اپنی فوج پہ ہلا کردی ہے مستر لگوی کی اندر گھوڑے پاندے ہیں خانہِ کعبہ پر منجبیکوں کے ساتھ آگ رہا ہوں خلافِ کعبہ کو جنایا ہے اس ملاؤن ولین انہیں کو گبا ہاتھ میں مدینہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہوکے شنا یہ فاقیان کتابوں میں ہے کبھالِ قطور کتابوں میں ہم سے زمال کرتے ہیں دروازے پر آگ لگ رہی تھی ہمیں یہ بہت کیوں نہیں کی اللہ کے خل کو آگ لگا ہی تھی وہ جس نے اپنہ ہاں کے اوپر بیر پھیج دیئے تھے آئے نہیں کیا ہے اب بیر پھیج دیئے اس نے اپنہ ہاں کے ہاتھ ہی بتا دیئے تری صدیلی کو اس کا دھر چلتا لیکن تری صدیلی کو مگر اللہ عذاب پھیج دیتا پھر باروہ گل سے انتقام لیتا آہ 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 کیوں کیوں محطت امام میں تھی آہ 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 آ اس آہ 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 مانواتی مجھے سب کے ہاتھ لیکن میں دہا ہوں کہ ہی کی مجھے سب کے ہاتھ لیکن میں دہا ہوں اس کو خوف تھا اس کو بتا تھا اس نے کہا میں جو کر چکا ہوں کر چکا کیونکہ وہ خموش ہیں مدینہ سے دلوں کا دھاگے دھنگوں کی طرف ہے کیا پیو کی دلوں کا دھاگے دھنگوں کی طرف ہے کیا پیو کی دلوں کا دھنگ سکتی ہے سجادہ اور والا سجادہ کے دلوں کا دھنگوں کی طرف ہے جب شہیدی دشکر ان مدینے کی عورتوں کا اور بچوں کا تعاقب کرتے ہوئے شمعوں کی طرف دہتا تمہارا سجادہ اللہ کے تو ہوا ہوگا ہے مجھے گزید نے علی حضر حسین کو دیتا ہے دیتا ہے تم فوری نہیں ہے جو دو سال پہلے شام کیا ہے بھوکے آیا تھا اب ہم نے تب میں تمہارا مہمان تھا آج کے پیرے میں اللہ 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 ایک خطا ہوگی اب ہم نے کتابوں نے لکھا ہے یہ سب سے لکھا ہے کہ تیمیت ایسے مطلب سمجھ دیکھتے ہیں کہ تریسل بھنری میں یہ سب کچھ ہوا بارکہ اہمترہ میں یزید کی فوج کے گناہوں کی طرف سے ہی قضاء مچھا کرتا ہوا جو علیہ وسلم پوری طریقے پڑھ پڑھ کے اگرے بھرک سامتا ہوا کسی اگر صدر میں لکھاؤ کہ مدینے کے بعد گھڑا کو کے موچے بہت دفن کر کے مار رہے گا کسی نے نہیں لکھا کسی نے نہیں لکھا کسی نے نہیں لکھا تو مزدہ دولا دیا گیا سابر لکھا پیدا ہوگے پھر آگے کہاں گئے یہ کسی نے ملکہ سابر یہ لکھا ہے کہ ایک ہزار بچہ پیدا ہوا تھا جو جزید کے فوج کی گناہ کا نمیجہ تھا یہ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ مارکہ اس کا مطلب اگر صدر ہوئے ہوگے تو بڑے بھی ہوئے ہوگے بڑے ہوئے ہوگے تو شاپیاں بھی ہوئے ہوگی شاپیاں ہوئے ہوگی تو ان کے بچے بھی ہوئے ہوگے ان کے بچے ہوئے ہوگے تو ان کے بھی شاپیاں ہوئے ہوگی ان کے شاپیاں ہوئے ہوگی تو وہ بھی بڑے ہوگے آجوں کے تیرے مہتر مہتر میں آگا دیکھا ہے اید ہے اید ہے اید ہے اور اس میں نے سوائے جاہتا ہے اید ہے ملکہ سوئے موسیقی 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 ہم موسیقی ہم موسیقی موسیقی یہ رسیہ تیری فارس کی پہنائی نہیں اس کی موسیقی موسیقی آج آنشیاوں کے کہتے ہیں کڑی پہنیوں کو مولا سجاد نے پرہم سابقی محبت سے پہنی تھی مولا سجاد کا جو ملہب سجاد فرماتے ہیں یہ کڑی ہم نے اللہ کے مزیقی موسیقی پہنی ہم بھی کہتے ہیں ہم نے کڑی سجاد کی محبت ہم کتابوں پر پڑھتے ہیں تو مجھے مولا کی قسم کی یہ بہت میں کتاب سے بڑا رہا ہے لیکن میں کتاب پہنچتا ہوں گیاراں کی مہیند ایک تاں اکیرے سچاں کرتے ہیں جنہاں دیکھا کرتے ہیں کربلہ پہنچانے چاہیے کربلہ بچانے جانے ہیں اس پورے واقعے کو زندہ رکھنا اور بادشاہ ظالم سے ظالم سے ظالم تہیم بادشاہ اب یہاں پر ایک گدار آئے اس کو تھوڑا سا مشروع سمجھائیں اس نے کہا کہ جناب محمد بن حنفیہ نے اپنی امامت کا انامہ کرنی ہر دور میں ہر دور میں ہر دور میں ہر معصوم کے ساتھ ابو طالب ہوگا جو ظالموں پر رخ اپنی طرف پہ اور حجت کو چھپا کریں جناب محمد بن حنفیہ سے لوگوں نے آگے تھا کیونکہ آپ امام حسین شہیدوں پر آپ پولا لی کے بڑے بیٹے ہیں اب یہ بڑتا ہے کہ امام آتا ہے محمد بن حنفیہ نے امامت کا اعلان میں کیا ہے لیکن دوجہ لوگوں کی اس طرف مربوز ہوگے اور سجال سے نگاہیں تھے امامت کو محمد بن حنفیہ نے فلسط دے دیتے ہیں محلت دے دیتے ہیں لوگوں کی نگاہیں اپنی چارلی امامت کا اعلان نہیں کرنی کوئی نام نہیں ہوں اور مکہ میں حاجی کے دنوں پر لوگوں نے کہا اب خطبہ کو محمد حنفیہ دے دیتے ہیں اور حاج جاگے اور حاجی میں سجال بھی ہے محمد بن حنفیہ دیتے ہیں اب اتنے سالوں سے محمد بن حنفیہ مولد سجال کو بیسا آ لیا لشکروں کی طرف توجہ اپنی طرف لوگوں کی نظر اپنی طرف تحقیق کی اپنی طرف جب حاج آیا اب محمد بن حنفیہ کے معنی مولدے کا کیونکہ خطبہ امام دیتا ہے خطبہ ہوئی مولد سجیہ کے معنی مولدے کا نا 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 خطبہ تو امام زیر اللہ بدین لے بسم اللہ بسم اللہ امام زیر اللہ بدین نے جرابی محمد بن حنفیہ کے دنے کے دنے چچا آپ کیا کہتے ہیں اب جرابی محمد بن حنفیہ کتنا مشکل دورت آیا جرابی محمد بن حنفیہ دنے کے دنے کے کہتے ہیں فیصلہ حضر حضرت سے کروائی ہے میں بھی حضرت حضرت سے سلام کر رہا ہوں آپ بھی کرو حضرت حضرت جس کے سلام کا چواہ جب وہ حج رکھو چاہتے ہیں اب اس دور میں اتنی لوگوں کے ذہنوں میں الچن تھی کہ مالک کے پستر کا بیٹا ابراہیم جاہم مختار اس کے بھر جا کے منت سے کر رہے ہیں کہ پھر ساتھ چل انتقام نے حجر کے تاتھ وہ کہنا کہ نہیں جب تک امام حکم نہیں میں نے میں درماغ کی تاتھوں کا حضرت جب مختار نے سمجھنا مختار بڑی اقلِ کامل کے بات مختار نے کہا مولا اس وقت مسئل قطر پروش ہے ہماری تحریک سے مولا راضی ہے لیکن انہا حکم کریں گے تو بھریو میں کہا تو فرم قطر کے بعد کہ جتنا کچھ کروارے گے سجاد کے بعد تو نیازہ مولا کنا سہمت مولا بولی مولا کنش ہے ابراہیم بھر مارکیس نے کہا نا 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 میں مارکیس میں امام بھر مختار تھک اکیلہ مدینے اور مولا سجاد سے تنہائی میں جاگے اکیلہ ابراہیم بھر مارکیس کلا ہے راہ کے وقت مولا سجاد سے آپ نے دیکھے کہتے مولا مجھے بتائیں میں مطار کا ساتھ دوں اب مولا کا حکمت تھا چلنا سکنا مولا نے فرمائے میں نے اس عمر کا اختیار محمد حنفیدہ کو دیارا اس عمر کا فیصلہ محمد بن حنفیدہ اور ابراہیم بھر مارکیس جب محمد بن حنفیدہ کی گھر پہنچے مولا سجاد نے کہا آپ نے فیصلہ کرنا محمد بن حنفیدہ کہتے ہیں امام کے انتر خیصلہ محجل نہیں کرنا دوسروں کے مولا سجاد نے آپ کے پاس کرنا محمد بن حنفیدہ کہا انہوں نے اس لیے میرے پاس بیچا ہے میرے پاس دیئے امانت ہے کون سجاد نے ہزے USB خیصلہ علی مجھے دیکھائے چطے کون سجاد مولا سجاد مولا سجاد فرمایا مولا سجاد ملی cows ,'' 록ے مولا سجاد کی دعاوں کا ہوا بس سجاد مولا کی دعا کے انگلی مولا سجلوہ کے مصور فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے مولا سجاد نے دعاوں سے کیا انطلاب پیدا کیا تھا یہ ذریعی باقی مولا پانبا کی بائیس سپمبر کو نیلسن میں حاضر ہوں گی پھر انشاءاللہ آپ کے سامن جی پر کے ذکر ہوگا کیونکہ آزان مغرب کا وقت ہوا چاہتے ہیں مولا سجاد کے سامن کلمات بھی ادا کرنا ہے موشہ کے مولا سجاد پہ جتنی معلومات جو سکتے ہیں ان کی ان کے بچوں کی عمران پھائی کی اور اس انجنل کے تمام لوگ اندراز فرمائے گا جب جناب مختار نے جناب مختار نے جہاں عمر ابن ساز کا سر بھی جانت سجاد مولا سجاد کا مختار اللہ تیری آپ کو اٹھنگا جو شخص سر لے کے آئے تھا عمر ابن ساز کا مولا سجاد کے پاس مخواہ کی پاس جب اسے عمر ابن ساز کا بھارے بھارے بڑا دشو ہوگی جب عمر ابن ساز کا سر دیکھا وہ مولا سجاد کھانے 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 مولا سجاد کے پاس مان کی طرف گا جا اللہ کا مولا سجاد اللہ کا مولا سجاد اس سپاہی اللہ کا مولا کیا ہوا تھا سر بایات جب میں اس ملون کے دروار میں کیا تھا تو یہ ملون میرے باپ کا سر تشت پیدا کے کھانا کھانا ہے میں نے اس وقت اللہ سے کہا تھا میرے اللہ میرے امپوں کو وہ منظر بھی کھانا ہے جیسے اس نے میرے باپ کا سر تشت پر رکھتا ہے کسی دنیسی کا سر بھی دیرہ سار نے تشت پر رکھتا ہے اندھر نے باپ نے تو سجت پر رکھتا ہے اب اگلی صدر تمہارے پستر تک نہیں ساری زبیر ہونے کے یہ پڑھنے میں بہتا ہے عمر ابن ساز کا سر دیکھ سجاد نے سر سجدے میں رکھا شکر شر سجدہ قدا کرنے کے ہاتھ سجاد کے جو اٹھے داڑی آنسوں سے پڑھی ہوئی تھی چہرے پہ مولا کے برید لگی ہوئی تھی ساروٹھا کے سپاہی سے کہتے ہیں کوئی حرمال کا پتا چلا ہے بس کہاں سے وہ ساں چھوڑ کرتے ہیں تمہارا سجاد نے پھوچا کوئی حرمال کا پتا چلا ہے مختار کی سپاہی نے کہا مولا دھوڑ رہی ہے اسے یہ سپاہی واپس آیا مختار اٹھے گنا ہوا کہا مختار جب میرے مولا نے مرید میں ساتھ کر ساتھ دیکھا خوش ہوئی سپاہی کہتا بڑی دمائی دی تجھے مولا نے کہتا مختار اللہ تیرے دن کو ڈھنڈا کریں میرے مولا نے شکر کا سجدہ بجانا ہے مختار کی ناڑی مانسوں سے بھائی کہتا شکر ہے میرے مولا نے میرے میند میں بھول کی سپاہی رو کے کہتا وہ پوچھ رہے تھے کوئی حرمال کا پتا چلا یہ سننا تھا کتاب کے مختار نے یوں سر سے اماما ہوا کہتا اب یہ ساتھ دستار تب رکھوں گا جب حرمال کو مرفتا کر دوں پھر اس نے فوجہ دورا دیس لے گا زمین کی اندر سے رکھا دو مجھ سے میرے مولا نے حرمال کا پوچھا ہے اسے کہا نہیں کھرانا نہیں کسی نے کھانا کھانا ٹھوٹو ہرمال کو فوجہ پھیل گئی اسے کہا سمین کی ساتھ نے پیسلی دار کر دو ہو جب حرمال مختار پیچھا گی سے درمال میں پھرانا تھا یا درمالے پہ شور آیا حرمال کی رفتار ہو گیا کئی راکوں سے مختار سویا نہیں تھا جو ہی پتا چلا حرمال کی رفتار ہوا ہے مختار پاس پہ آگے گا سر پہ اماموں کوئی نہیں ہے درمال آیا اس کے ہاتھ پاکے ہوئی مختار اس کے طرف دیکھا ہوں کوئی مختار پھر نہ ہوا مختار نے کہا ایسے مختار دینا میں ماروش کے حدد شپائی مارتے ہیں آگر مختار نے کہا کھڑا تو ہوئی شئی مختار نے کہا ایسے ہرمال انہوں نے درمالہ میں کیا کیا میرے مولا نے اکبر کے قاتل کا نہیں پہنچا عباس کے قاتل کا نہیں پہنچا مزید کے قاتل کا نہیں پہنچا اور میرے مولا سجاد نے تیرائی کیوں پہنچا مختار کے بعد میں ستنا بہتا کیا کیا تو ہی جو تجھے ابھی تک مولا بھول لی یہ ملاؤں نے کہا نا پوچھ مجھے قتل کر دے مجھے نا پوچھ میں کیا کیا مختار نے کہا ساری جنگی کروڑنے لیتا راؤں گا کہ تیرا ظلم کیا تھا مجھے پوچھ سے بتا تو نے کیا کیا ہے کہہ لگا نہیں بتاؤں گا مختار نے کہا گھرم سرائیاں لے گی اس کے پتر پہ چبھو جب گھرم سرائیاں چبھونی شروع کی تو نے کہا میں بتاتا ہوں مختار نے کہا جنگی گول پر اچھی کر پتر آئے اس کا مختار جب میں آیا میرے پاس چھے تیر تھے میں عرب کے سب سے بڑے تیر بنانے والے سے چھے تیر بنانے والے سے چھے تیر بنانے والے تھا جو تین نوکوں والے تھے جنہیں سہ شباہ کہتے ہیں یہ ہرن کی ہٹی سے بنے ہوئے تھے میں نے انہیں کئی دل زہر میں بجھایا ہوا تھا مختار کیا تھا وہ چھے تیر تو نے کہاں چلائے یہ ملون کا تیر ضائع ہو گیا تیر خرچ ہو گئے اسے کا پہلا تیر کہاں چلایا تھا یہ دیکھیں گا کہاں تم مجھے قطر کرے گا مختار نے کہا پہلے بتا چلایا کہاں تھا اس ملون قضب عباس مشکیزہ لے کے کھوڑے پہ بیٹھ کے خیان کی طرف جا رہا تھا اور ملون بن صاحب کی آواز آئی اگر خیمے میں بانی پہنچ گیا میں چیدی ہوئی جنگار جاؤں گا یہ کتاں میں تیر کمار میں جوڑا میں نے عباس کے کھوڑے کے قل چکر لگانے شروع کیے عباس مشکیزے کے اوپر اتنا لیٹا ہوا تھا کہ کہیں سے پڑی مشکیزے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی یہ ملون کہتا میں برکل قریب گیا میں نے عباس کی مشکیزے سے نکل کے عباس کی پسنیوں کے اندر چکا گیا عباس گھوڑے کی ذریب سے گر گیا رو کے کہتا ہے واپس گھوڑے چل اور میرا پانی گر گیا تین تین سنا میرا دل تنہ سجاد پڑھتا معصومہ سکینہ پڑھتا لیکن تنہی پیدھ ریا اسے کہا کہلہ تین عباس کے مشکیزے سے نکل کے عباس کی پسنیوں میں لگا میرے تین نے دو کام کیے مشک سے پانی نہیں کھاتا عباس کو گھوڑے کی ذریب سے گر آیا کتنا کہنا تھا مفتار موں کے پن زمین پڑھ گیا چیزے مار مار کے رویا کہتا خدا تجھ پہ لانت کرے مجھے پتا دوسرا دیر گم چلایا تھا کہنا جب حسین آسوگر کو لے کے بھڑا تھا میں نے دیر کمان میرا لازنر کی ماں خیمے کے درازے پہ آئی رو کے مہتی اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ میں نے تیر پھیکا تیر آسوگر کی کلکن سے نکل کے حسین کی قلائی شفا چیزے ماری مفتار مار تم کیا مفتار نہیں اب اللہ جانے تم پرداش کرو یا نہ کرو اللہ جانے تم چمدہ سمجھو یا نہ سمجھو میں ستر پڑھے لگاؤں جس نے کفر کی آخری رات تک رونا ہے مفتار کہتا میرا پھڑ جائے گا جگر پہلا تیر تو نے غازی کی مشک پہ مارا دوسرا تو نے اصدر کی گردر پہ مارا اور مناؤں وضع تیزنا تیر کم چلایا تھا یہ مناؤں دیکھنا جب حسین بہن سے ملنے کے لیے خیمے کی طرف جا رہا تھا میں زینب کے خیمے کے قریب خات لگا کے بیٹھا تھا ادھر پہر کا درواز آیا میں نے تیر حسین کی پہشانی پہ مارا حسین کی پہشانی پہ تیر لگا حسین نے کھوڑے کو واپس کیا لوگ کہا میری پہر مر جائے گی مر جائے گی میری پہر مختار کی آواز ہے اس کو آگ کے اندر چلا دو اس کو آگ کے اندر چلا دو اس نے تیر تیروں سے زہرہ کا سہین اجاڑا ہے اس نے زہرہ کا گلستان اجاڑا ہے مجھے میرے بھائی نے بڑی محبت سے حکم دیا تھا میں قاسم نہیں بھروں گا مجھے ایک جملہ اس سکینہ کا پڑھنے دینا جو سارے رستے اسگر کے قاتل کے ساتھ چلتے آئی ہے جو سارے رستے میں اسگر کے قاتل کے ساتھ بھولتے آئی ہے اور سیدوں غیر سیدوں مجھے جملہ معاف کر دینا یہ سارے رستے میں سجاد کی زندیر حلافی رو کہتی سجاد تونہ رو میں تیرے ساتھ ہو سجاد تونہ کمرہ میں تیرے ساتھ ہو میرا چوتھا امام کہنا میرا سلام میری اس دہر پہ جو چارانس سال کی عمر میں کمر چھتا کے چلتی تھی اب مجھ پہ سوال کرو سکینہ کی کمر چار سال کی عمر میں کیوں چھل گئی تھی سادہ کو ایک تازیانہ لگا تھا وہ دائر ہاں سے تصویریں پڑھ سکتی تھی یارہ محلم سرے کے شام کے زندان تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ کہ حال موڑ پہ حسین کی سکینہ پہ اتنا ظلم کرتا رو رو کہ کہتی چاچا رادی میری پسلیاں شہی یہاں سے چاچا رب چھتے ہیں یہاں کے لئے یہاں کے لئے یہاں کے لئے یہاں کیوٹس دہتا ہے بیس منٹ بار کے بلا اللہمان آفرال سینی افتال راسا میمر پہ ہوگے یعنی انہوں نے ہی پہل رہا